من اس غزہ کا نام ہے جو آسمان سے درختوں پر انڈیل دی جاتی جو حلاوت اور مٹھاس میں شہد کی طرح ہوتی دیکھنے میں پانی کی طرح ہوتی درختوں سے بنی اسرائیل اس میٹھی غزہ کو لے کر استعمال کرتے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صبح کے وقت پتوں پر جو عوث پڑتی ہے اس کی شکل و صورت عوث کی طرح ہوتی اسی طرح سے بٹیر جیسے پرندے کا لذیذ گوشت تیار کیا ہوا آسمان سے رب العالمین بنی اسرائیل کے لیے نازل کرتا میٹھے میں بھی اور گوشت میں بھی ہر دو طرح کی غزہ دے کر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا احسان کیا ہر طرح کا انتظام کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اس کے عدب سکھائے کہ بستی میں داخل ہونا تو سجدہ شکر کے ساتھ سجدہ تعظیمی کے ساتھ داخل ہونا اور تمہاری زبان پر ہو حتہ حتہ کا مطلب ہوتا ہے اللہم اغفر لنا اے پروردگار تو ہماری بخشش فرما لیکن بنی اسرائیل نے اس بات کو بدل دیا حتہ کے بجائے حبتن فی شعرتن کہنے لگے ہمیں بالیوں میں اناج اور دانے چاہیے اور بجائے سجدہ تعظیمی کے سجدہ شکرانے کے وہ اپنی سرین کے بل رگڑ کر شہر میں داخل ہوئے اپنی اس شرارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا اسی میدان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مزید اپنی نعمت کا احساس جتاتے ہوئے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَطْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ فَنْ فَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا کہ اس میدان تیہ میں جب تم پیاسے ہوئے تم نے موسیٰ علیہ السلام سے پیاس کا مطالبہ کیا موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنے عصا کو پتھر کی چٹان پر دے مارو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پتھر پر مارا بارہ قبیلے تھے بارہ قبیلوں کی بارہ سمتوں میں اس پتھر کی چٹان سے چشمیں پھوٹ گئے قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ اللہ نے بتایا کہ ہر قبیلہ اپنے مشرب کو پہچانتا تھا جانتا تھا اللہ نے فرمایا قُلُو وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ اللہ کا رزق کھاؤو اور پیو لیکن مطالبہ تم سے یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ فیلاؤ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے مزید باتوں کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ من سلوہ ایک گزہ پر ہمیں اتمنان نہیں ہے آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے اللہ نے دعا قبول کی اس کی بھی اجازت دی ککڑیاں پیاز دالیں اور جو ساری چیزیں انہیں ضرورت تھی رب العالمین نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے پوچھا اتستبدلون اللہ ہوا ادنا باللہ ہوا خیر اچھی چیزوں کو چھوڑ کر تم ان سے حقیر چیزوں کا مبادلہ چاہتے ہو جب وہ مسر رہے رب العالمین نے کہا شہر کی طرف نکل جاؤ تمہارے لئے وہ ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو بہرحال اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس اس لئے دلایا کہ جس زمانے میں یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی کئی بستیاں تھی اور وہ اپنے پرکھوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا اے یہود اے بنی اسرائیل تمہارے آبا و اجداد نے اللہ کے نعمتوں کی اس قدر ناقدری کی ہے اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا یہاں سے بہت سارے مسلمانوں کو ایک شبہ ہوتا ہے ایک طرح سے وہ زلالت کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے علماء کرام وحدتِ ادیان کی بات کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں فرمایا انہ الذین آمنوا والذین حادوا جو لوگ ایمان لے آئے جو یہودی ہوئے اور جنہوں نے عیسائیت کو قبول کیا والصابعین اور جو کسی بھی دین پر ہو گئے من آمن باللہ والیوم الاخر ان تمام لوگوں میں سے جو اللہ پر ایمان رکھے آخرت کے دن پر ایمان رکھے نیک عمل کرے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدْ رَبِّهِمْ تو ان کے پروردگار کے پاس ان کے لئے عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس آیتِ کریمہ سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا اس بات کا کہ جو جس دین پر ہے وہ صحیح ہے لیکن آیت کا تقاضہ یہ تھا کہ اپنے زمانے میں جو یہودی توریت پر قائم تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اگر وہ توریت پر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی قدر کرتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے عیسائیت پر تھے اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی قدر کرتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اب کوئی آپشن نہیں ہے اب کوئی موقع نہیں ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کا کوئی بھی شخص خواہو یہودی اور عیسائی کیوں نہ ہو میری رسالت میری نبوت اسلام کو سننے کے بعد اگر میری رسالت کا منکر ہوگا اور بغیر میری رسالت پر ایمان رکھے اس کی موت ہوگی تو سوائے جہنم کے وہ کہیں نہیں جا سکتا لہٰذا وحدتِ ادیان کا ثبوت دینا اس آیت کو پیش کرنا وحدتِ ادیان کے اثبات کے لیے یہ ایک گمراہی ہے اس کے بعد رب العالمین نے بنی اسرائیل کی بہت ساری شرارتوں کا تذکرہ کیا جو انشاءاللہ قرآن کریم کے اگلے پاروں میں میں آپ کے گوشت گزار کروں گا بہرحال اللہ رب العالمین نے احیاء موتہ کے تذکرے میں یہاں پر گائے کا تفصیلی تذکرہ کیا سرسری طور سے میں ارز کرتا چلوں ناظرین کرام کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص نے راتوں رات اپنے چچا کا قتل کر دیا ارادہ یہ تھا کہ چچا کے قتل کرنے کے بعد اس کی پوری پراپرٹی کا اس کی پوری جائدات کا میں اکیلا وارث ہوں گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے مجھے کوئی اس کی پوریٹی سے الگ نہیں کر سکتا اس ارادے سے راتوں رات اس نے اپنے چچا کا قتل کیا اور چچا کی ناش کو اس کی ڈیتھ باڈی کو لے کر بنی اسرائیل کے اچھے لوگوں کے قلعے کے دروازے کے سامنے راتوں رات پھیک دیا اور صبح اس نے شور مچانا شروع کیا میرے چچا کو کس نے قتل کیا چلتے چلتے یہ مقدمہ یہ مسئلہ نبی یہ وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اس وقت دی این اے ٹیسٹ اور بہت سارے ٹیسٹ کا کوئی تصور نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ نے فرمایا ان بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے زبا کریں بڑی آسان سی بات تھی ایک گائے زبا کرتے مسئلہ حل ہو جاتا لیکن بنی اسرائیل نے اپنی شرارت کی وجہ سے اس گائے کو مشکل بنا دیا کئی سوالات کیے گائے کا رنگ کیسا ہو گائے کی عمر کیا ہو گائے کس کام کی ہو موسیٰ علیہ السلام نے سارے سوالوں کا جواب دیا گائے مشکل ہو گئی بہرحال بڑی مشکل کے بعد وہ گائے بنی اسرائیل کو ملی گائے کو زبا کیا گیا اس کا گوشت مردہ کے جسم سے لگایا گیا جیسے ہی گوشت لگایا گیا مردہ اٹھا اور اس نے کہا میرے بھتیجے نے میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا ہے یہ کہہ کر وہ مردہ دوبارہ ختم ہو گیا یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا لیکن بنی اسرائیل کی قصاوت قلبی کا اندازہ کیجئے کہ اس کے باوجود عینی مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی اس نوجوان نے اس کے ساتھیوں نے اور بنی اسرائیل کے ایک بڑے طبقے نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دل تو پتھر کی طرح ہو گئے او اشد قصوہ پتھر بھی تو پگھل جاتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے اپنے سامنے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مکر گئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ بہت سارے پتھروں سے نہریں بہتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُوا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور بہت سارے پتھروں سے چشمیں پھوٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے اور کئی پتھر کئی چٹانے تو ایسی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر گر پڑتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی قصاوت قلبی کا معاملہ یہ ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہیں اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ اس لیے نقل کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ عینی مشاہدوں کے بعد موجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل ہی انکار کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل اور یہودیوں کیوں اللہ رب العالمین نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ جب تنہائی میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا مذاک اڑاتے اور علماء اپنے عوام سے کہتے اتحدثونہم بیما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو ہماری کتابوں میں پوشیدہ ہیں یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو جاتی ہے تمہیں لوگوں نے جا جا کر بتائی ہوں گی وہ راز کی باتیں نہ بتاؤ کل کو یہ تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے اللہ رب العالمین نے اس لیے ان آیتوں کو نازل کیا کہ ان بے وقوفوں کو نرے جاہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی فرشتے جبریل امین کے ذریعے ان کی ساری باتوں کو اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ چاہے کسی بات کو کتنا ہی چھپائیں راز میں رکھیں یا اعلان کریں اللہ رب العالمین ان کی ساری باتوں کو جانتا ہے ان کا دوسرا طبقہ امیوں کا تھا جو ہلا کا تھا اللہ نے فرمایا ان کا مقصد زندگی یہ ہے کہ اپنے علماء کی بات اپنے احبار و رہبان کی بات کی تقلید کریں ان کے پیچھے چلیں دلائل سے قطع نظر صرف اپنے بڑوں کی باتوں پر یقین رکھیں اللہ نے فرمایا انہیں صرف آرزووں سے مطلب ہے انہیں صرف گمان سے مطلب ہے آگے چل کر رب العالمین نے ان کے لئے ویل کی تنبیح کی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ ایسے دونوں طبقات کے لئے اللہ کے پاس جہنم کی حلاکت ہے ویل ہے جہنم کی وادی ہے اس رکو کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ایک اور شرارت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان کا یہ گمان ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن چھوے گی اس کے بعد تو ہمیں جنت میں جانا ہی ہے ان کے بہت سارے گمان میں ایک گمان یہ بھی تھا کہ اس پوری دنیا کی عمر ستر ہزار سال ہے اور ہر ہزار کے بدلے ایک دن ہمیں جہنم میں رہنا ہوگا اس طرح سے ہم سات دن جہنم میں رہیں گے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہم نے چالیس دن صرف بچڑے کی پوجہ کی ہے اس لیے ہم اگر بہت زیادہ بھی جہنم میں داخل ہوئے تو چالیس دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے اس کے علاوہ بھی بہت ساری متعدد روایات ہیں بنی اسرائیل کے مطالبات کی اور ان کی خوش گمانیوں کی بہرحال اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو گائے بگائے بیان کیا ہے میں ناظرین اکرام آپ کے گوش گزار کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اطراف میں آ کر بسے تھے ان کا مقصد یہ تھا خیبر اور شام سے مدینہ کے مضافات میں آ کر بسنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ آخری پیغمبر کی علامتوں کو اپنی کتابوں میں پہچانتے تھے وہ جانتے تھے کہ مدینہ ہی میں آخری پیغمبر آئیں گے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تو وہ حسد کا شکار ہو گئے بغاوت کا شکار ہو گئے اعتراضات کرنے لگے اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے کل تک جنگ جیتتے تھے آج انہوں نے انکار کر دیا رب العالمین نے ان کی ساری باتوں کو اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے ان کا اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے بلبوتے تھی اللہ کی کتابوں کو پسے پشتے ڈال دیا اور سلمان علیہ السلام کے سمانے میں جو جادو گری کا چرچہ عام تھا اس کا حوالہ دینے لگے اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے جادو نہیں سیکھا جادو کے بلبوتے ان کی حکومت نہیں تھی بلکہ سلمان علیہ السلام نے جادو کے تمام دستاویز کو اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا پھر رب العالمین نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بابل شہر میں نازل کیا یہ بتانے کے لیے کہ جادو الگ شئے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام کو جو موجزات عطا فرماتا ہے وہ الگ شئے ہیں اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی آزمائش بھی ایک بنیادی مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان ہاروت اور ماروت کو جادو سکھانے سے پہلے جادو سیکھنے سے منع کرنے کی تلقین کی تھی وہ منع کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل بزت تھے اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں بھیجا تھا تفسیری روایات میں فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ بنی آدم اس قدر فساد پھیلائے ہوئے ہیں اہم رب العالمین تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ خواہشات جو بنی آدم کی فطرت اور جبلت میں ہیں اگر وہ خواہشات نفسانی تمہارے اندر ہوتی تو تم بھی فساد کا شکار ہوتے فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین ہم صرف تیری ہی تسبیح بیان کرتے پھر اللہ رب العالمین نے دو عابد و زاہد فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل و شباہت اتا کی اور ان کے اندر انسانی خواہشات پیدا فرما دی اور انہیں بابل شہر میں بھیجا وہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے زہرہ نام کی ایک پارسن عورت سے انہوں نے الفت اور محبت کی پھر شیعتین سے انہوں نے جادو سیکھا یہ روایت بیان کی جاتی ہے شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کتاب الطب باب السحر میں گرچہ اس کو بیان کیا ہے لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مرفوع روایت نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہاروت ماروت کو بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام بھی جادو سیکھتے بہرحال علماء امت نے اس بات کی نفی کی ہے اور یہ واقعہ صحیح نہیں ہے خلاص قلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو رب العالمین نے کئی باتوں سے آزمایا لیکن حسد صرف اس بات کا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام بنی اسرائیل سے ہونے کے بجائے بنی اسماعیل سے تھے وہ بار بار تنز کرتے تھے صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرتے راعینا آپ ہماری طرف التفات فرمائیے تمہارے تنز و تعریض کے وہ راعینا کہتے اے ہمارے چرواہے سے خطاب کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام شرارتوں کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے محترم ناظرین کرام چونکہ وقت ہو چلا ہے میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا صورت البقرہ کے اس پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو بیان کیا یہود و نصارہ کے اختلافات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ صرف دعوے دار ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں جبکہ ملت ابراہیمی یہ تھی کہ اللہ نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین اے ابراہیم تاب فرما ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں فرما بردار ہو گیا پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر از سر نو کی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خان کعبہ کی تعمیر دس مرتبہ ہوئی سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی پھر آدم علیہ السلام نے کی پھر حضرت شیس علیہ السلام نے کی پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی قوم عمالقہ نے قوم عاد کے اچھے لوگوں نے کیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پانچویں پیڑی کے دادا جناب قسی نے تعمیر کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے تعمیر کی قریش کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مروان بن حکم کے حکم سے حجاج بن یوسف نے تعمیر کی مروان بن حکم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعمیر کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر تھی ڈھا کر کے جو جدید تعمیر ہے اس طرز پر تعمیر کروایا بعد میں اسے افسوس ہوا لیکن امام مالک رحمہ اللہ سے جب حارون رشید نے پوچھا کہ آپ اگر چاہیں تو اس تعمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق کر دیا جائے تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسے مجھے اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ کہیں خانِ کعبہ کی تعمیر بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن جائے بہرحال وہ تعمیر جو مروان بن حکم کے حکم سے حجاج بن یوسف نے کی تھی وہ تعمیر ہم اور آپ کے سامنے موجود ہے اور اس تعمیر کا مقصد یہ تھا لوگ اللہ کے گھر کی طرف آئیں امن کی طرف آئیں توحید کی طرف آئیں اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کی تھی اور آپ کی دعا کی برکت ہی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہوئے نبی آخر الزمہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اسی تعلیم کو منصب رسالت کے تہیں اپنی امت کو عطا فرمایا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ رنگ بتایا جس رنگ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو رنگا تھا اللہ نے آخیر میں فرمایا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کا رنگ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کا رنگ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا خواہ وہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو خواہ وہ علماء ہی کیوں نہ ہو اگر وہ توحید سے ہٹے ہیں تو ان کا رنگ اللہ کا رنگ نہیں ہو سکتا اخیر میں رب العالمین نے دو جگہ فرمایا تلک امت قد خلط لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اے یہود و نصارہ تم اپنے پرکھوں کے حوالے مد دو ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہوں گی یاقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو وسیعت کی تھی توحید کی وسیعت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی وہ توحید کی بنیاد تھی تم ان کے حوالے مد دو انہوں نے جو کیا ان کے لیے ہے تم جو کروگے وہ تمہارے اپنے لیے ہوگا اس لیے میرے بھائیو ناظرین اکرام سے میں از سر نو گزارش کروں گا کہ ہم قرآن کریم کا بغور متعلق کریں قرآن کریم کے نزول کے مقاسد کو سمجھیں رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین قرآن کو بغور پڑھنے اور ان کے معانی اور مفاہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی